نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹیوی نیوز اور میں ہوں ویسو جیت جھا اس بلیٹن میں چرچہ ہوگی آج دن بھر کی اہم خبروں کی لیکن ان سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز مدیہاری نگر نگرم کرمی ہردال پر نگر کی صاف صفائی پر لگا گرہن بیہار کانگریس کے قدعوہ نیتا سالانن سنگ کا ندھن مخمانتری نیتیش کمار سمیت کئی نیتاؤں نے جتایا دخ ایک سات پرسی بچے کی ہوئی ہتیا گننے کے خیت میں ملا سو سکارپور ثاناشتگیت تھٹھوہ گاؤں کا ہے ماملہ پیٹرول پمپر کالا بازاری کے خلاف بھاگما مالے نے کیا پردشن ملاوٹی ڈیزل کی وکری کرنے کا لگا رہے ہیں آرو جل جیون ہریالی کا جائے جائے لینے آدھاپور پہنچی ایس ڈی ایم آرتی تالاک سود نرجی کرنن کو لے کر دیئے گئے کئی جروری دشاہ نردیش پکڑی دیال انبندل میں تری دستری پنچاس چناؤں کو لے کر پرکتیاسیوں نے نامنکن پتر کیا داخل جلا پرسد سدس پدوں کے لیے چودہ عبیرتیوں نے کیا نامنکن چنپٹیا ویدھائی کمکان سنگھ نے بھوکتاؤں کے بیچ باٹا بیگ کے ساتھ پردھانمتری گریب کلیان انیو جنہ کا راسن لابکوں میں دیکھی خوشی رکسول کے انبندل کاریالے میں پنچاس چناؤں کے مدینے جر کرائیم میٹنگ کا ہوا آئیو جن تھانا جکشوں کو ملے گئی نردیش کل منائے جائے گا ہریتال کا تیج برت برت سماگری کی خلداری کو لے کر باجاروں میں دیکھی گئی بھیڑ مدان کندروں پر سموچیت سویدہ کو لے کر پردھانہ چار کے ساتھ ایک بیٹھا کوئی سمپن نے دیئے گئے کا ای ضروری دشار نردیش گنے کے خیت میں ملا ایک آٹھ ورسی بچی کا سو جانچ میں جوٹی پولیس موجولیہ تھانا شیطر کا ہے ماملہ اور فینہارہ پرخند مکھیالہ کے آئی بی بھون میں تریسطری پنچاس چناؤں کو لے کر نامنکن پتر کیا گیا داخل آج کل ایک سو گیارہ بیرچیوں نے کیا نامنکن ایک تو پہلے سے جل جماعوں کی سمسیہ جھیل رہا تھا موتیہاری نگر نگم اور اب نگم کرمیوں کے ہرطال پر چلے جانے سے استثیتی گمبھیر ہو چلی ہے موتیہاری نگر نگم کے کرمی اپنے بیوین مانگوں کو لے کر نگر نگم کاریالے پر دھرنا دے رہے ہیں انشتر کالین ہرطال پر چلے جانے کے قارن سہر کے وارڈوں میں کچرا اٹھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے اس کو لے کر سہرواسیوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیہار آج اسثانیہ نکاہ کرمچاری مہاسنگ جلائی کائی کے سچیو بھاگ نارائن چودھری نے کہا کہ جب تک مانگے پوری نہیں ہوگی تب تک ہرطال زاری رہے گی انہوں نے بتایا کہ کرمچاریوں کو ایک سامان بیتن یعنی ساتوہ بیتن مان دیا جانا چاہیے اور اسثائی ہونے تک کم سے کم 21 ہزار روپے ماسنگ بھگتان کیا جانا چاہیے آج دھرنا ستھل سے ہمارے سمواداتا پرکاس کمان نے ایک ریپورٹ بھیجی ہے دیکھئے اس بقت ہم موتیہاری نگر نگم کا ریالے میں ہیں جہاں پہ نگر نگم کے کرمچاری جو ہے ہرطال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈیمانڈز کو لے کر نگر نگم موتیہاری کے بیویند سہروں میں جو ہے ابھی بھی وادوں میں کچھرا جل جمعوں کی سمسیاں بڑھتی جا رہی تھے اسی بیچ موتیہاری نگر نگم کے کرمچاری بھی ہرطال پہ بیٹھ گئے ہیں اور اب موتیہاری نگر نگم کیسے چلے گا اس پر ہم تمام جو بیٹھے ہرطال کرمی ہیں ان سے جانتے ہیں بھاگ اندران چودری سچیو ہیں اسطانیہ نکاہ کرمچاری مہاستان کے یہ ہرطال ہماری پیسہ نہیں ہے ہم مجدوری کرنے والے اور اسے جو پاریسرمک بلتا ہے اس پر جینے والے لوگ ہیں ہماری سیوا بہت دینوں سے کام کرنے کے باڑ بھی اسطائی نہیں ہو رہی ہے دس برسے پندرس برسوں بیس بیس برسوں سے لوگ کام کر رہے ہیں انبند پر سمبیدہ پر ماندے پر دینک پاریسرمک کام کر رہے ہیں جن کا سوا اسطائی نہیں کی جا رہی ہے ہم لوگ کا ڈیمانڈ ہے انبند دینک ماندے پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی سیوا نیمیت کی جائے انبند کی بہالی جو پہلے ہوتی تھی اس کو بند کر دی ہے سرکار نے انبند کی بہالی ہونی چاہیے کرونا میں ہم پھرسٹ پوزیسن پر کام کر رہے تھے دیش کے پیمانے پر سفائی کرمی کا کام کر رہے تھے اور اس حیثتی میں کام کر رہے تھے جہاں ماس کو پلبد نہیں کرائے جاتا تھا اس حیثتی میں کام کیے ہیں اور اس میں ہمارے بہت سے راج کے کرمچاری مارے گئے ہیں جن کو پروسہان راسی کا بھگتان نہیں ملا ہے جبکی سواست بیبھاگ کے کرمچاریوں کے تیرہ ماہ کا بھیتان جو ہے دیا جا رہا ہے تو ہم بھی دیمانٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پروسہان راسی کا ملنا چاہیے سرکار ہماری سیوہ جب تک اسٹھائی نہیں کرتی ہے نیمیت نہیں کرتی ہے نیمیت بیتانمان نہیں دیتی ہے تب تک ہمیں ایک ایسا جا روپے کا بھگتان ہونا چاہیے ہمیں جو سویدھائیں ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسی نگر نکائے میں پانچوہ بیتان مان مل رہا ہے اور کسی نگر نکائے میں ساتوہ بیتان مان مل رہا ہے جبکہ سمیدھان سمت ہے کہ سمان بیتان کا سمان کام ملنا چاہیے تو ہم پورے بیہار کے معاملے پر جو پورے ہندوستان میں لاغو ہے سمان کا سمان بیتان اس کو لاغو کرانے کے لیے ہم جو ہے اس حرطال پر ہیں یہ حرطال پہلے سترہ اغاست سے ہونی تھی لیکن اس میں ہم لوگوں نے سرکار کے اسواسن پر پھر اس کو پندرہ دن ٹالنے کا کام کیا لیکن سرکار نے نہیں سنی تو پھر ہم باد ہو کر کے جو ہے کل سات سیتمبر سے حرطال پر ہیں اور یہ ہمارے حرطال تب تک چلے گی جب تک سرکار ہمیں مانگ کوئی نہیں مانگتی ہے پندرہ آج سے سترہ اٹھارہ دن پہلے سرکار نے اسواسن دیا تھا جو اسواسن کی پورتی اس سرکار نے نہیں کی اس کے بعد ہم باد ہو کر کے حرطال پر ہیں ہماری حرطال لگاتار چلتی رہے گی ہماری انیشتیت کالین حرطال ہے اس کا کوئی ڈیٹ ندھاریت نہیں ہے یہ شانکیتی حرطال نہیں ہے اس نے ہماری حرطال لگاتار چلتی رہے گی جب تک سرکار نہیں جھکتی ہے اور ہماری باتوں کو نہیں سنتی ہے ابھی ہمارے مہا سچیویں آپ کے سامنے اپنی مانگوں کے آدھار پر ساری چیز ناریت کیا ہم لوگ کا اسی آدھار پر اسے کوئی اتر نہیں جائیں گے لیکن سرکار جدی اپنے دھرنتہ پر ہڑی ہوئی ہے تو ہم بھی اپنے دھرنتہ پر ہیں جب تک سرکار ہمارے سامنے جھکتی نہیں ہے ہماری مانگوں کو نہیں مانتی ہے تب تک ہم اپنے جان بہنگیں دھم بہنگ لیکن ہم انیشت کالین پر رٹے رہیں گے اس کا انجام جو اس کے لئے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم کو نہ کسی سے بھائے مرنے والے کو ڈرنا کس بات کا ہے جب ہم اس قدار پر پہنچے ہوئے ہیں سارتہ ہوتی ہے لیکن اسواسن پر اسواسن یہ ملی جولی سرکار جو ہے نگر نگم کے جو بریپتہ عدی کاری ہیں جو ابھی تک اپ لوگ کچھ اسواسن ہوگا دینے کے لئے آئے ہیں کی نہیں یہ نگر نگم کا سوال نہیں ہے یہ سرکار کے بکھ منتری ان کا مملہ نگر بکاس منتری کا مملہ ہے اور نگر بکاس منتری کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں نے یہوں کہیے کہ ابھی کی جو برطمان بھاتپا کی اور موڈی اور نیجیس کی سرکار ہے وہ ہم مجدوروں کو کہ مانگوں سے ان کے ایدینک بھیجنوں سے اپنا سرکار چلا رہی ہے اور ہم سب کو بھوکے مارنے کی کگار پر پہنچا دیا ہے اس تیتی یہی ہے کہ یہ گالیب نے شیف کہا ہے کہ گالیب تار امر بھول کرتا رہا چہرے پر دھول تھا آئینہ پہنچتا رہا آج موڈی جی وہی کر رہے ہیں اور جنتہ کو بے خوب بنا رہے ہیں دھول ہے لیکن چہرے کا دھول نہیں دھو کر آئینہ کا دھول ساپ کر رہے ہیں جنتہ کا دکھاوا نگر نگم کمچاری سے ہماری بات ہوئی ان کا ساپت اور پرکاہنا ہے کہ اگر ہماری مانگ سرکار پوری نہیں کرتی ہے تو ہم لوگ انشتیت کالی ہرکال کریں گے اور جو ہے نگر نگم کا جو ہے ساتھوہ بیتن کچھ جگہ دیا جا رہا ہے کچھ جگہ پاچوہ دیا جا رہا ہے اور استھائی کرنے کی مانگ کو لے کر یہ انشتیت ہرکال کر رہے ہیں ساتھی کمیرمن لندن کمار کے ساتھ پرکاس کمار موتی ہاری بیہار کانگریس کے ورش ٹور کا دعوار نیتا سدانان سنگھ آج نیدھن ہو گیا وہ ایک اس سمیے سے بیمار چل رہے تھے بھاگرپول جیلے کے کہل گاؤں و ویڈھان سبا سیٹ سے وہ نو بار بیدھائک رہے اور اسکرم میں ہی بیہار ویڈھان سبا کے ادھاکش بھی رہے ساتھانان سنگھ پچھلے دو ماہ سے بیمار چل رہے تھے اور پٹنا کے اسپطال میں بھرتی تھے جہاں آج ان کا نیدھن ہو گیا ان کے نیدھن پر مخمنتری نیتیش کمار سمیت کئی نیدھاؤں نے دکھ جتایا ہے وہ مول لپ سے بھاگرپور جیلے کے رہنے والے تھے کھل گاؤں اور نومنڈر کے دھواوے ان کا پیترک گھر تھا جہاں سے وہ نو بار ویڈھائک بنے تھے اس کے بعد انہوں نے راجنیتی سے سنیاس لے لیا تھا پسیم سکارپور تھانا شتر کے تھٹھوا گاؤں میں ایک ساتھ ورسی بچے کی ہتیا کرد شو کو گنے کے کھیت میں فیک دیے جانے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے بچے کا سو منگلوار کو ملا جانکاری کے مطابق شو بورے میں بند تھا مرتک کی پہچان نظر عالم کے ساتھ ورسی پتر سمسے عالم کے روپ میں کی گئی ہے گھٹنا کی سجنا پر سکارپور تھانا دیکش ادھے کمار نے بتایا کہ گھٹنا کی کارونوں کی جانچ پر تال کی جا رہی ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ چار ستمبر کو دروازے پر کھیلنے کے بعد معصوم گایب ہو گیا تھا پرجن اس کی تالاس میں جھوٹے تھے منگلوار کی صبح سوچ کرنے گئے گرامیڑوں نے اس کے سوک کو دیکھا پولیس کے آنے کے بعد سوک کو گاؤں میں لایا گیا پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے نیتیس کمار کے سوساسن میں پیٹرول پا مالکوں کے کالا بجاری دھوکہ دھڑی کے خلاف پرتی روز مارچ بھادپا مالک کے کارج کرتا انہیں نکالا محسی تھانا کار سنکھیا دو سو بیس جیرو اکیس کے ابھیوکت پربو نارائن سنگھ کو گرفتار کرنے انڈین آئل محسی کے سیلسمن پر کاروائی کرنے کی مانگ کو لے کر مالے کے دوارہ اگر پردرشن کیا گیا خبر کے مطابق محسی کے سمی پیٹرول پاپ پر ڈیجل کے بدلے اسکورپیو گاری میں ملاوٹی پانی انہان چاس سو انتالیس روپے کی ڈال دی گئی اس کے بعد ورہائی کی گاری دو کلیومیٹر دوری تیہ کرنے کے بعد بند ہو گئی گیرے جیس سٹاپ دوارہ جانچ کے بعد پانی ثابت ہوئی جس سے انہیں شدی پہنچی ہے اس کے مدر نظر ورہائی کے دوارہ محسی تھانے میں پراتھمی کی درج کرایا گیا ہے پردرسن میں مخرب سے بھاگپا مالے جیلہ سچیو پربودیو یادو جیلہ تمیٹی صدر صدو پلال شرمہ آدھی لوگ شامل تھے رکسول اون منڈل کے آدھاپور پرخند انترگت اوریہ پنچائت کے جمعن بھار گاؤں میں جل جیون ہریاری اوزنا انترگت تالاب سوندھری کرن میں کیے گئے کاریوں کارن منڈل پر آدھیکاری نے نرکشن کیا اس اوثر پر آدھاپور سیو بھی موجود رہے اس دوران سٹی ایم آرتی نے سخص آدیس دیا کہ جتنے سالاب ہیں اس سب کا سوندھری کرن ہونا چاہیے پرسان منطری گریب کلیان آنے اوزنا کے اندرگت چنپٹیا ویدھائک اما کان سنگھ نے لابارتیوں کے بیچ بیک کے ساتھ نسلک راسن باتا اس دوران ویدھائک نے کہا کہ کورونا کال میں سنکرمن کے دوران گریب کو فری راسن دینا شروع کیا گیا تھا جو اب نومبر تک نسلک باتا جائے گا اس میں پرتی یونٹ پر تین کلو گیہوں دو کلو چاول ہوتا ہے راسن کو لینے کے لیے پاتر لابارتیوں کو اپنے گھر سے تھائلہ آدی لے کر آنا پڑتا ہے اس پر سرکار دورہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ لابارتیوں کو گھر سے تھائلہ آدی لانے کے ضرورت نہیں ہوگی انہوں نے بتائے کہ چنپٹیا ویدھائک دورہ بیٹھانیا بھانا چک پنچائز کے جنویترن دکانداروں کے یہاں اپستیت اوبھوکتاؤں کے بیچ راسن ویگ بھی ترن کیا گیا اس اوسر پر پرسکانڈ اتھیکش رامیسور چورسیا منڈل اتھیکش رمیش پانڈے اپادی اتھیکش نیتیشور کمار آدی اوبستیت تھے سنی ایس دوران کیا بولے بھی رائک امکان سنگھ یہ پردھان مندری گریب ہے یہ جو آپ کا جوجنا ہے چھٹ کے دن تک ہے پردھان مندری جی نے گھوستنا کیا کہ ہر گریب کو مکت میں راسن پانچ کلو ایک پریوار میں ایک آدمی کو ایک بھکتی کے پانچ کلو راسن ملے گا یعنی پانچ پریوار ہے تو اس کو پچیس کلو ملے گا ایک پریوار میں تو اس کو پرچار پرچار ہم لو وہاں گریب کے گھر تک جھولا کے ساتھ ہم لو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی کارکرتہ ہمارے منڈل ادھیکش یہاں رامیسور چورسیا جی ہیں سبھی بھاجپا کے کارکرتہ ہیں گاؤں گاؤں گھوم کر اس کو ہم لو پرچار پرسار کر رہے ہیں گریبوں کے بیچ میں جا رہے ہیں ہم تو بیس ہجار بھائک ابھی تک بانٹ چکے ہیں ابھی جتنا بھائک کا جرورت ہوگا سب ڈیلر کے مادھیم سے وہاں بھیج دیا جائے گا اور ڈیلر لو جنبیترنر پرنانی کی بکھریتا ہے انہی کے مادھیم سے جائے گا رکسول و منڈل کاریالے پرسط اسطیت ایس ڈی پیو ککش میں کرائم میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا پر اس بار مخ فوکس پنچائت چناؤ کو لے کر رہا اس دوران ایس ڈی ایم آرتی و کاریپالک دنڈاری کاری سندوز کمار بھی موجود رہے بیٹھا کو سمبودیت کرتے ہوئے ایس ڈی ایم آرتی و ڈی ایس پی ساغر کمار جہاں نے سنجوک روپ سے نردیش دیا کہ سبی تھانا دیکش و بیڈیو ایک بیٹھا کر اپنے اپنے شتر کے سمبیتنسیل بوتھوں کے اوچنیت کر سوچ نہ دیں وہ ان پر نگرانی رکھیں وہیں ایس پی ساغر جہاں نے سبی وارنٹیوں کو سگر گرفتار کرنے کا نردیش تھانا دیکشو کو دیا جبکہ آدرس آچار سنگیتہ گاؤ لنگن کرنے والے اوپور پراتمی کی درج کرنے کا نردیش ایس پی جہاں نے دیا جبکہ چناؤ کے دوران ایک سو سات کے تحت تھانا دیکشو کو نرودھاتمک کروائی کرنے کا نردیش بھی انہوں نے دیا وہیں اس کے ساتھ سبی تھانا دیکشو کو اپنے اپنے شتر میں ایمانداری پروک کرتا بھی نیمہ نے وہ بہتر طریقے سے تھانا کا سنچالن کرنے کا نردیش بھی دیا گیا اپنے اپنے شتر میں گستی میں تیجی بنائے رکھنے کا بھی انہوں نے سخت نردیش دیا وہیں ایس پی ساغر جہاں نے کہا کہ پولیس بل سراب بندی پر ویشی اس دھیان دیتے ہوئے شراب کی تذکری پر انکس لگانے شراب جپٹ کریں وہ شرابیوں پر نکیل کسیں تیج برت کو لے کر موٹیہاری کے ویوین چوک چورہوں پر تیج کی ساماگری خریدتے مہلاؤں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے وہ اور طلب ہے کہ مہلائیں اپنی پتی کے درگھائیوں کے لیے اس برت کو کرتی ہیں اس میں لگنے والے بانس کی بنی چھتنی مکہ کابال سعیت ویوین ساماگری خرید رہی ہیں ہرطال کا تیج کل یعنی نو ستمبر گروہار کو ہے ہرطال کا تیج برت کے دن مہلائیں اکھنڈ سوہا کے لیے نرجلا اور نرہار رہتی ہیں پہلی بار برت رکھنے والی مہلاؤں اور کنیاؤں میں کافی عصصہ دکھ رہا ہے ہرطال کا تیج پر مہلائیں بھگوان شیو اور ماتا پارواتی کی ویدی ویدھان سے پوزا کرتی ہیں سنیے کیا گہ رہا ہے پنڈیت بریج بھوشن دوبے کل دن آنکھ نو ستمبر دو ازا اکیس روز گروہار کو ہرطال کا برت ہے جو اس تیریان اپنی اکھنڈے شہبہ کی رکشہ ہے تو یہ ہرطال کا برت تیج کرتی ہے اور کنیائے بھی اپنے منوانچت بر پرابتی کے لیے یہ برتوں میں اتم برت جو ہرطال کا تیج ہے وہ کرتی ہے یہ برت ہر برس بھادرپد ماسوکل پکش کی تیریتیاتی تھی وہ ہست نقشتر سے پرابت ہوتی ہے اسی میں یہ برت کیا جاتا ہے پسٹیم چمبرہ زنانترگرد نرگٹی آگن پرخند کے ویواب ہون میں پرخند انترگرد بنائے گئے مہدان کیندروں کے سبھی اسکولوں کے پردھانا چارج کے ساتھ ایک بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا بیٹھک کی ادھیاکشتہ نرگٹی پتادیکاری نے بیٹھک کے دوران سبھی پرچاریوں کو نردیس دیا کی جلے میں پنچائت چناؤ کی گھوسنا کر دی گئی ہے نرگٹی آگن پرخند میں نرگٹی پرخند میں نرگٹی پرخند میں نرگٹی پرخند پنچائت چناؤ آٹھ ستمبر کو ہونا ہے جس کے اپلکش میں سبھی مہدان کیندروں پر ملبوت سبھیداؤں کی اپلبدتہ سوچی کاریالے کو اپلبد کرائیں ساتھی جہاں بھی کسی طرح کی سمسیہ ہو سمبندت ویوہاق سے سمپر کرتے ہوئے سبھیدہ کو اپلبد کرائیں پسمی چمبران زلاندگت موجھولیہ تھانا شتر سے اگلی خبر ہے یہاں گنے کے خیت میں ایک آٹھ ورسی بچی کا سو ملنے سے سنسن ہی فیل گئی ہے جانکاری کے مطابق موجھولیہ پولیس نے تھانا شتر کے گودرا پنچائے دستیت ہرجن ٹولی وارڈ نمبر تین میں گنے کے خیت سے لگ بگ سات ورسی بچی کا سو برامت کر پوسٹ موڈم کے لیے بھیجا ہے اکت جانکاری انسندھان پرباری اشوک ساہ نے دی انہوں نے بتائے کہ مرتکہ کی پہچان منا رام کی پتری سریشٹی کماری کی روپ میں کی گئی ہے جو چار بہن اور ایک بھائی ہے جانکاری کے مطابق مرتکہ راج کی مدھے ویڈیالے میں ورگ دو کی چھات رہ تھی اور مرتکہ کا پتی راج مستری کا کام کرتا ہے انسندھان پرباری اشوک ساہ نے بتائے کہ پولیس انسندھان کر رہی ہے فینہارہ میں ترستر پنچائے چناؤ کے نامانکن کے دوسرے دن بیوین پدوں کے کل ایک سو گیارہ اگردیوں نے نامانکن کیا پرخند وکاس پداری کاری سرنیرواچی پداری کاری وینا مشرا نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کی نامانکن کے کرم میں فینہارہ پرخند سے مکھیا پد کے لیے کل نو ابھی ہرتیوں نے نامانکن کیا پنچائے سمیتی سدس کے لیے چودہ ابھی ہرتیوں نے نامانکن کیا وہیں وارڈ سدس کے بیوین پنچائے کے کل آنسٹ میں سے تیتیس مہلہ ایوام پینتیس پورو سا ابھی ہرتیوں نے نامانکن کیا پنچ سدس کے لیے فینہارہ سے گیارہ ویرتیوں نے نامانکن کے پرچے داخل کیے سر پنچ پد کے لیے کل نو ابھی ہرتیوں نے پرچہ داخل کیا کہ میں نامانکن میرا پرکریا سفل ہوا اور آپ لوگوں کا سہیوگ ملا اس کے لیے میں آپ سبوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور میں میرا ادیس ہے اس چناؤں کو لڑنے کا کہ میں پھینہارہ پرکھنڈ سے بھشت اچار کو مٹانا چاہتا ہوں اور سماج سماج کا سیوہ کرنے کا بھاؤنا ہے میرا میں چاہتا ہوں کہ سماج کی خدمت میں کروں اور اس لیے آپ لوگوں کا سہیوگ چاہتا ہوں آپ لوگ آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں ہمیں اوٹ دے کر کے ہمارا سہیوگ کر کے ہمیں بیجائی بناویں ہم آپ کے قدموں سے قدم ملا کر کے اور ہم آپ کا سیوہ اور خدمت کرنے کا اکچھا رکھتے ہیں جلہ پرشت کے نامانکن کے لیے یہاں کل سے پرارم کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جلہ پرشت کے نامانکن ہیتو اوچید ویبستہ کی گئی ہے نیچے میں ہمارے ہیلپ ڈیسک بنائے گیا ہے جس میں قریب تین ٹیبل کی ویبستہ کی گئی ہے جس میں سہایک نیرواشی پیدا دیکاری اس میں جو نیرواشن کے لیے اپنا نام نیرواشن کے لیے جو بھی پر ابھی ارتی آئیں گے ان کی ہیلپ ڈیس بنائے گیا ہے اور اوپر میں جو آرو چیمبر میں وہاں پہ ببستہ کی گئی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ایس ٹیوی نیوز پرسارت ہونے والی خبریں پروگرام صاحب جی ٹی پیل کے چینل نمبر نو سو پہ چاسی اور ڈین کے چینل نمبر اکسو پچپن کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صوبتہ نظار موبائل فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب کے بعد ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایس ٹیوی نیوز کے اوفیسیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر تاجہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پرابت کریں فیس بک پر جننے کے لیے ایس ٹیوی نیوز کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ٹویٹر پر ایس ٹیوی نیوز کو فولو کریں تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اتر بیہار کا سب سے تینجی سو بھرتا ہوا نیوز چینل ایس ٹیوی نیوز سچ کی آواز نمسکار